جو عام دیگر میں لے رہا ہوں یہ خبر کی بے حرمتی کرنا خبر کی بے حرمت میں شریعت میں بہت بہت جرمہ یاد رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح مسلم کی روایتیں تم میں سے کسی کا آنکھ کے انگارے پر بیٹھنا یا اس کو پکڑنا جس سے اس کی جلدی آنکھ جل جاتا ہے یا وہ اس کے آنکھ پر لگنے سے وہ اس کا اس کے گرمی سے اس کی کپڑے اور جلد جل جاتی ہے اس سے آپ نے فرح پہنچ جائے یہ قبر پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں انسان اگر کوئی آنکھ کے انگارے پر بیٹھے سے اس کا کپڑا اور اس کی جل جل جائے یہ زیادہ اچھا ہے بنیضبط تمہارے قبروں پر بیٹھنے سے قبر پر بیٹھنے سے آپ نے بہت منع کیا بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے قبروں پر بس یوں ہی بڑھے آتے ہیں محلے میں کتھ خبر ہوتی ہے بس آج آکے پورے لوگ لوٹ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں سو رہے ہیں خبروں کی حرمت یاد رکھ یہ الگ بات ہے خبروں کو پکی نہیں بنانا چاہیے لیکن اس کی حرمت ہے آپ بیٹھ نہیں سکتے اس سے اس کے علماء نے کئی معنی لیا ہے کچھ نے لیا ہے کہ بیٹھنے سے مراد ہے بیٹھ الخلا کے لئے خبروں پر نہ بیٹھے لیکن اس حدیث کے الفاظ بہرحال عام ہیں کہ آنکھ پر انگار ہیں لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بیٹھ الخلا کے لئے نہ بیٹھے چونکہ بہت سے لوگ بیٹھ الخلا کے لئے چل جاتے تو خبروں پر بیٹھ جاتے منا ہے عام اعتبار سے عام مانا تو یہ بیٹھا نہ جائے دوسرے حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں حدیث ابن ماجہ کی سنی الفاظ میں آنکھ پر